ناظرین آج ہم پڑھیں گے ساتھوی جماعت کے لئے اپنی زبان تو پہلا سبق اس کے اندر ہے میرا وطن میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہے یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن وے چڑیا وے توتا ومینا ومور وکویل وبلبل وکمری چکور وے جھیلوں کی لہریں وے دریا کا زور وے جھرنوں کا گرنا وے پانی کا شور وے سرسبز عز کے پہاڑ اور بن یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن وے غلے ومیوا وطر کاریاں وے خوش رنگ پولوں کی کنکاریاں وے سرسبز باغوں کی کلواریاں وے سیراب اور خوش نما کیاریاں زمی وہ زرخیز دل کا شمن یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے اس کے آگے پہاڑوں کا منظر بنوں کا سماں کہ اور ان میں ہزاروں بھی چشمے رواں کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں ہفردوس اس کا ہفردوس کا اس چمن پر گمہ یہ باقے خرم ہے یہ باقے ادن یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن تو یہ ایک میرے وطن پر لکھی گئی نظم ہے اس کے بعد مشکل الفاظ ہیں اس کے انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا الفاظ لفظ ہے قمری فاختے کی قسم کا ایک پرندہ اس کی آواز نہایت گوشدار ہوتی ہے چکور تیتر کی قسم ایک پرندہ اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے بن بن مانے جنگل سرسبز ہرہ بھرہ ترو تازہ غلے اناج ترکاریاں سبزیاں میوے خوشک پھل بادام اکھروڑ اور کشمش وغیرہ اس کے بعد اگلے پیچ پہ کچھ الفاظ مانی اور جیسے گل کاریاں نقاشی کرنا گل بوٹے بنانا پول تراشنا سہرہ پانی سے بھرا ہوا ترو تازہ زرخیر جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہو اپ جاؤ چشمہ زمین سے ابلتا ہوا پانی یا سوٹا روان بہتا ہوا جاری پھر دوست جنت بہشت گمہ شک شبہ وہم باغ عرم جنت کا باغ دل کشت دل پسند دل کو ربانی باغ عدن جنت کا باغ جس میں حضرت آدم کو رکھا گیا اس کے بعد اس کی تشریفی ہے آپ جہاں سے تشریفی دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کی تشریفی ہے کس طرح سے آپ کو تشریفی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا مرکزی خیال آ جاتا ہے پوچھتے ہیں وہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے مطلب یہ جو نظم ہے یہ کس چیز پر بیان کی گئی ہے تو اس نظم میں شاعر نے میرے وطن کے عنوان سے اپنے ملک کی خوبیا بیان کی اور وطن کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہو بتایا کہ ایسا ملک سے کون محبت نہیں کرے یعنی ہر بندہ چاہے گا ہر آدمی چاہے گا کہ ایسا وطن سے محبت کی جائے جہاں پہ اتنی ساری خوبیا خوبیا کم ہو یا زیادہ ہو وہ اپنے وطن سے محبت کرنی ہی چاہیے تو پہلا سوال ہے شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا شاعر نے نظم میں چڑیا توتہ مینا مور کوئل بل بل کمری اور چکور جیسے پرندوں کا ذکر کیا دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے اپنے وطن ہندوستان کو دلکش چمن کہا گیا ہے ایفردوز کا اس چمن پر گمہ اس مصرے سے کیا مراد ہے اس مصرے میں سے مراد ہے میرا وطن اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر جنت کا گمہ ہوتا ہے چودہ سوال ہے اس نظم میں میرے وطن کی کیا کیا خوبیا بیان کی گئی تو اس نظم میں پرندوں کا چہچہانا جھیلوں کا لہرنا جھرنوں کا گرنا باغوں میں سرسبز کھلواریاں خوشنما کیاریاں زرخیز میوہ میں پیدا ہونے والے غلے میوہ ترکاریاں دلکش چمن جنگل پہاڑ پہاڑوں میں روا چشمے وغیرہ جیسے خوبیا بیان کی گئی اور جو آپ کو یاد آرہا ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے اگلا سوال ہے اسی کے اندر اس نظم کے شاعر کا نام لکھئے تو اس نظم کے شاعر کا نام ہے شفیق الدین نیر نیر ان کا لقب ہے تخلص ہے شاعر اس نظم میں کیا بیان پیغام دینا چاہتا ہے شاعر اس نظم میں پیغام دینا شاعر اس نظم میں وطن کی محبت اور وطن دوستی کا پیغام دینا چاہتا ہے اب آخری سوال اس کے اندر ہے نیچے لکھو ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے دریا پہاڑ وطن منظر چمن سم بہت آسان ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ الفاظ اس میں آنا چاہیے وہ لفظ اور اس سے ایک مطلب دے سے دریا یہ دریا بہت بڑا ہے یہ بھی بول سکتے ہیں دریا بہت چوٹا ہے میں دریا میں نہ ہاتا ہوں یہ سوال ہے پہاڑ اسی طرح یہ سارے آ رہا ہے عملہ درست کریے اگلا سوال ہے غلط عملہ ہے اور درست عملہ ہے یہ ترقاریہ بڑے کاف سے نہیں آتا چھوٹے کاف سے آتا ہے منظر واس سے نہیں زوئے سے آتا ہے سر سبسین سے آتا ہے باغو گاف سے نہیں غین سے وطن تا سے نہیں توہے سے اب اس کے بعد اب مصر مکمل کریے یہاں پہ آدھورے لکھیں آپ نے یہاں سے پورے دیکھ کے لکھیں اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے یعنی سنگولر سے پلورل اور پلورل سے سنگولر آپ کو بنانے تو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا رکھا ہی واحد اور یہ جمع چڑیا کا چڑیا ہو گیا بل بل کا بل بلے ہو گیا جیل کا جیل ہے اس طرح سارے یہاں پہ دے رکھا ہے اب اسی طرح یہاں پہ آگے دے رکھا ہے کہ مصروں کو صحیح ترتیب سے مکمل کیجئے یہاں غلط ترتیب ہے اور یہ صحیح ترتیب ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حسن لفظ آئی ہو شکریہ